لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں آپ کے نمبر باندھ جا رہے ہیں ایک تو تھوڑی اس کی وجہ بتا دیں اور جو لوگ آپ سے رابطہ بھی کرنا چاہیں وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں جی یہ تو جب پہلے ہی دن وائرل ہوا تھا وہ کلپ ہمارا انٹرویو والا تو اس کے اگلے ہی دن جو ہے میرا نمبر جو ہے وہ ان اکسیسیبل ہو گیا کیونکہ لاکھوں لوگوں نے 24 بائی سیون کالیں کرنا شروع کر دی جبکہ میرا ٹائم ہوتا ہے صرف شام پانچ سے نو اور میں نے انٹرویو میں بتایا بھی تھا لیکن اب میں تو جوب کر رہا ہوں اپنا دفتر میں کمپیوٹر سائنس فیڈ میں ہوں تو کمپیوٹر سائنس فیڈ میں ہوتے ہوئے اب میں میڈیکل کے وہ نہیں سن سکتا میں اپنا لیکچر دے رہا ہوں میٹنگ میں ہوں تو میں کیسے سنوں گا اور جب شام کو میں گھر پہنچتا ہوں تو گھر آتے ہی وہ بے شمار لوگ گھر پہنچ گئے ہیں جو شام پانچ سے لے کر نو کی بجائے دس بجے تک مسلسل تانتہ بندہ ہوا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں صاف زہرہ وہ بھی سارے مجبور ہیں لیکن آگے میری مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس صرف وہی پانچ سے نو والا ٹائم ہے جس میں میں واتس ایپ پہ ریپلائی بھی کرنے ہیں لوگوں کے فونوں پہ بھی سننے ہیں فونوں پہ بھی جواب دینے ہیں اسی میں مریضوں کو بھی چیک کرنا ہے تو یہ ممکن ہی نہ رہا میرے لیے کہ میں یہ سارے کام ساتھ ساتھ کر پاؤں شاہ صاحب اب لوگ جتنے رابطہ کرنا چاہ رہے تھے جتنے آپ کو دیکھتے ہیں روز جتنے آپ کو یوٹیوب پہ سرچ کرتے ہیں ویب سائٹ پہ فیس بک پہ انسٹا پہ سرچ کرتے ہیں ان سب کے لیے کوئی میسیج جو آپ دینا چاہیں جی میرا ایک ہی میسیج ہے اس حوالے سے کہ چونکہ میں اکیلا ہوں اور میرے پاس ٹائم ہے صرف شام پانچ سے نو کا تو اس میں میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو کیسے ڈیل کر لوں گا اکیلا وہ ممکن نہیں تو کوشش کریں کہ آپ لوگ کالے نہ کریں کیونکہ جب کالے کر رہے ہوتے ہیں تو میں آپ کے ویٹس ایپ میسیجز نہیں دیکھ سکتا میں نے اب نیا ویٹس ایپ یہ میرا نمبر ہے اس پر میرا ویٹس ایپ ہے اس پر صرف وائس میسیج کر دیا کریں یا ٹائپ میسیج کر لیا کریں تو اگر آپ کالے کریں گے اس پر تو پھر وہ کالوں میں سارا ٹائم گزر جاتا ہے اور میں وہ میسیج پاڑی نہیں سکتا اس کی وجہ سے ان لوگوں کا بھی نقصان ہو جاتا ہے جنہوں نے کالے نہیں کی بلکہ میسیج کیے ہوتے ہیں اور وہ پھر کئی کئی دن انتظار کرتے رہ جاتے ہیں بہتر ہے کہ میسیج کریں اور اس کے بعد انتظار کریں اس کے ریپلائی کا لوگ میسیج کرتے ہیں کئی اور اس کے بعد کالوں پر کالیں بھی شروع کر دیتے ہیں تو وہ فوری طور پر میرے لیے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہوتا کیونکہ میں تو اکیلا ہوں اور مریض ایک دو نہیں ہزاروں ہیں لاکھوں ہیں اور میسیج کا طریقہ کر کے مطلب اپنی ریپورٹیں بھیجیں اپنا نام لکھیں شہر کا نام لکھیں اور وائس میں بتا دیں کہ شاہر جی یہ مسئلہ ہے جی بالکل تو ریپورٹوں کا طریقہ بھی یہ ہے کہ ریپورٹ بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے آپ صرف مریض کا نام لکھیں عمر لکھیں شہر لکھیں اور پھر مریض کا مرض کیا ہے اور کس درجے پر پھیلا ہوا ہے ڈاکٹروں نے جو بتایا ہے وہ بتا دیں اور اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ اس کے چلنے پھرنے کا حال کیا ہے مریض کا فیزیکل حال کیا ہے کھانے پینے کی صورت حال کیا ہے تو اس کو دیکھ کر بھی میں ان کو علاج اس کا بھیج دوں گا ٹھیک ہے؟ تو اس کی بجائے کالیں نہ کریں کالیں کرنے کی بجائے یہ میسیج کرنا زیادہ آسان ہے تاکہ مجھے وقت مل جائے اور میں میسیج کو ریپلائی کر سکوں بہت شکریہ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا جزاک اللہ آپ نے شاہ صاحب کی ویب سائٹ ہے جو کہ آپ کو ڈسکریپشن میں ملے گی اس یوٹیوب چینل کے ساتھ اس یوٹیوب ویڈیو کے ساتھ وہ میں ساتھ ہی لگا دوں گا اس کے اس کے سپیلنگ کریکٹ سپیلنگ اس کے شاہ صاحب پر جو نمبر اب انہوں نے انانانس کی ہے وہ لیکن آپ نے ایک میربانی کرنی ہے آپ نے اس نمبر پر کال نہیں کرنی صرف میسج کرنے اور وہ بھی وارس اپ میسج آپ سب کا بہت شکریہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تھینکیو بہت شکریہ